اسلام علیکم ویورز ویلکم تو می یوٹیوب چینل روپا پہلی کوکنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بناتے ہیں مزیدار سے مینی پیزاز بچوں اور بڑوں کے فیورٹ رمضان آنے والے ہیں پیزاز بنائیں اور انہیں فریز کر دیں اور جب افتاری کا ٹائم ہو پانچ سے دس منٹ پہلے نکالا اور انہیں بیک کر لیا اور زبردست انجوائے کی اپنے افتاری تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی کرتے ہیں سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ بونس چکن لی ہے میں نے دکریمند ہاف کیجی اس میں جائے گا لیمن جوس دو سے تین ٹیبل سپون ادھرک پاودر اور لیسن پاودر ایک ایک ٹی سپون گرم مسالہ اس میں میں ایٹ کروں گی ایک ٹی سپون دھنیا پاودر ایک ٹیبل سپون چیلی فلیکس اس میں جائیں گی ایک ٹیبل سپون اور سرخ میٹ جائے گی اس میں ایک ٹیبل سپون تھوڑا سا اس میں دہی جائے گا دو ٹیبل سپون اور مزدار سی ہماری ملائی بوٹی چکن پیزا کی میرینیشن تیار ہو چکی ہے دو سے تین گھنٹے کے بعد ہم اسے کک کر لیں گے دو ٹیبل سپون میں بہت اچھے سے ہم نے چکن کو کک کرنا ہے بہت اچھے سے اسے بھوننا ہے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے اسے کک کریں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اسے کریمی فلیور دیں گے تو اس میں میں نے گارلک میو پیسٹ ایڈ کرنی ہے جسٹ میونیز کے دو ٹیبل سپون میں تھوڑی سی گارلک یعنی لیسن ایڈ کر کے پیسٹ بنائی ہے پیزا کی ٹوپنگ کے لیے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تو بہت کریمی سا ٹیکچر اس چکن کا بہت مزدے کا فلیور آئے گا اور آپ کے منی پیزاز ہو جائیں گے بہت ہی فلیور فل پیزا کی ڈو میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس کی ریسپی آپ کو اس ویڈیو کے اند پر مل جائے گی تو ضرور بنائیں پیزاز بچوں کے فیورٹ ہوتے ہیں باہر کے پیزاز کو آوائیڈ کریں تو ڈائی کپ اگر آپ میدہ لیتے ہیں تو اس میں سے آٹھ سے دس میری پیزاز آپ کے ایزی لی بن جائیں گے بہت سوفٹ ان کی ڈو ہوتی ہے ایزی لی ہاتھ سے آپ انہیں پھیلا سکتے ہیں اور لیکن یہ میری پیزاز تھوڑا سا میڈیم پیزاز کی طرف جلے گئے ہیں تھوڑا سا بڑا ان کا سائز ہو گیا تو آپ چاہے تو اسے مزید چھوٹے سائز کا بنا سکتے ہیں جو مارکٹ میں ملتے ہیں میری پیزاز وہ تو بہت ہی ون بائٹ پیزاز کو کہا جا سکتا ہے اس میں پھر بھی ماشاءاللہ ایک پیزے میں ایک بچہ آرام سے اسے انجوائے کر سکتا ہے چیز میں اس میں یوز کرتی ہوں پیزا چیز جو بنا بنایا کمبینیشن ہوتا ہے مازریلا اور چیڈر کا چکن بھی اس میں زبردرسی چلی گئی ہے اچھی کونٹیٹی اس میں ڈالیں بچوں کو فل انرجیٹک بنا کے دیں اس سٹیج پہ آپ پیزاز کو فریز کر سکتے ہیں ایر ٹائٹ فریزر بیکس لیں یا ایر ٹائٹ وکس لیں اور اس میں فریز کر دیں انہیں اور جب آپ نکالیں گے اور اس کے بعد بیک کریں گے تو بہت اچھا آپ کو ریزولٹ ملے گا پیس منٹ نہیں پندرہ منٹ آج ہم نے اسے بیک کرنا ہے مینی پیزاز ہیں بہت جلدی بیک ہو جائیں گے ٹو ہنڈرڈ ڈگریز سے اوپر اس کا ٹیمپریچر رکھیں گے اور گرلز میں نے دونوں آن کی ہیں اوپر نیچے اور پیزاز بہت اچھے سے بیک ہو چکے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے ہمارے پیزاز کرسپی ہو چکے ہیں نائف لگا کے میں نے اسے چیک کر لیا دو اس کی زبردرسی بریڈ اس کی تیار ہو چکی ہے تو آج کی رسیپی تھی بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزے کی ضرور ٹرائے کریں اسے اور انجوائے کریں چھٹیاں ہیں گھر میں بنائیں ہر طرح کی چیزیں گھر میں ایزی لی بن جاتی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ٹائم سپینڈ کریں بچوں کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل پر آپ کو پیزا کی بہت زیادہ ویرائیٹی ملے گی ہر طرح کی دیفرنٹ میری نیشن کے ساتھ دیفرنٹ ٹاپی کی ساتھ میں نے پیزاز بنائے ہیں تو ضرور دیکھیں انہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ سبسکرائب کرنا مدھولیں میرے چینل کو پرفیکٹ پیزا دو بنانے کے لیے میں نے لیا تھا دھائی کپ میدہ چالنے کے بعد اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھا ایک ساشے ییسٹ کا تقریبا ڈے ڈیبل سپون بنتے ہیں ایک ٹی سپون اس میں نمک جائے گا ایک ٹی بل سپون اس میں جائے گی چینی اور ایک ٹی سپون اس میں جائے گا بیکنگ پاوٹر تمام ڈرائی انگریڈینٹس کو مکس کر لینا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی ایک انڈا اور دو سے تین ٹی بل سپون اس میں میں ایڈ کروں گی کوکنگ آئل کے گھی آپ نے نہیں یوز کرنا بٹر آپ میلٹڈ اس میں یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا اس کا بھی فلیور آتا ہے لیکن گھی مت یوز کریں گھی سے ڈو بہت اچھے سے پھولتی نہیں ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ میں نے اسے گون لینا ہے چاہے وہ ہاف کپ دودھ ہو یا ایک کپ دودھ ہو جتنے سے اس کی سوفٹ اچھی سی ڈو بن جائے تین سے چار گھنٹے کے لیے ہمیں اسے رکھ دیں گے بہت اچھی سی ڈو ہماری پیزا کی تیار ہو جائے گی تو میری پیزاس میرے تیار ہیں اور ڈو بھی میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے ہاپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اور ایسے پی پسند آئی ہوگی تو اسے ضرور لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ